موسیقی اچارشیر پرگیساگجی مہراج جی کی جائے بگات نموستو 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 اچارشیر میرا کوششن ہے دھرماتما کسے کہتے ہیں اور اگر ان سے کوئی گلتی ہو جائے تو کیسے اس کا پراشت کر سکے دھرماتما جس کی آتما دھرم سے اوٹ پروت ہوتی ہے اسے دھرماتما کہتے ہیں دھرم مطلب رتنا ترہ دھرم مطلب سچی شردہ سچا جعان اور سچا چارترہ اس کو جو دھارن کرتا ہے وہ دھرماتما کہلاتا ہے اور ایسا دھرماتما اپنے ستت جاگرتی میں ویویک سے اپنے دھرم کا پالنگ کرتا ہے اور آنگیں بڑھتا جاتا ہے اپنے اتیچاروں کو دوستوں کو دور کرتے ہوئے لیکن کبھی کبھار کشی کارن بش کرم بشاد آدھی انیک اور کارن بھی ہو شکتے ہیں کہ وہ دھرمارگ سے ہٹنے لگتا ہے اس کی شدھا گرتی ہے یا اس کا چارتر گرتا ہے تو اس سمیں دھرماتما کا سندچن کرنا اس کا سمبردن کرنا سرپرثم دائتو ہے ہمارا کرتب ہے کہ ہم اس دھرماتما کی رکھشا کریں کوئی دھن سے دکھی ہے کوئی تن سے دکھی ہے کوئی روگوں سے دکھی ہے کسی بھی پرکار سے دکھی ہو دھرماتما ہو تو ہمیں ایسا اوپائے کرنا چاہیے کہ جس سے اس کے دکھ دور ہو اور وہے جس مارگ میں لگا ہو ایسا اتم پریائے اتم کل اتم منش بھاؤ جین دھرم پا کر کے بھی اور وہے دھرم سے چوتھ ہو جائے بھیمک ہو جائے کو مارگ کھوٹے مارگ گلت مارگ میں چلا جائے تو کہیں نہ کہیں ہم اس کے کھوٹے مارگ میں جانے میں کارن ہیں ہم سامرت ہیں ہمارے پاس شکتی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہمیں اس کا اوپکار کرنا چاہیے اس کا بھلا کرنا چاہیے اور وہ سچے دیو ساست گروہ سے جڑے رہے اور اس کا آچرن صحیح بنا رہے اس کے لئے ہمیں ستت پریاش اور پریتن کرتے رہنا چاہیے جو بیکتی سمپتی سے یا سہیوگ سے کسی بھی پرکار کا اس کو یوگدان دیتا ہے تو وہے بیکتی بھی دھرماتما کہلاتا ہے اصلی دھرماتما وہی ہے جو اپنے دھرم کو چوتنا ہونے دے اور اپنے آشترے وان لوگوں کی دھرم کوئی پالان کرائے وہے دھرماتما کہلاتا ہے تو ایسا دھرم کو دھرن کرنے والے دھرماتما کا سندرچن سمبردن کرنے کو آچاریوں نے اسٹی کرن انگ آدھی کہا ہے اور سمیت درشتی کا گڑ کہا ہے یہ سمیت درشتی کا گڑ ہے جو اس کے اندر عوشت ہونا چاہیے نمستو مہراج جی میری سنکہ یہ ہے پنچم کال میں آنت تک دھرم کیسے رہے گا پنچم کال تک دھرم دیکھئے پنچم کال جو ہوتا ہے وہ اکیس ہزار ورش کا ہوتا ہے بھگوان مہاویر سوامی کے نرمان ہوتے ہی پنچم کال پرارم ہو گیا اور یہ اکیس ہزار ورش تک چلے گا اور ابھی جو ہے کتنے ورش بیچ چکے بھگوان مہاویر سوامی کے نرمان کے پچیس سو انچاس ورش ہو چکے ہیں کتنے ورش جو ہے بیتیت ہو چکے ہیں شیش ورش اور بچے ہیں پنچم کال کہتے ہیں پنچم کال میں جو ہے اتکرشت دھرم نہیں ہو پاتا ہے اتکرشت پن نئی ہو پاتا ہے جس سے جیو سربار شدھی آدھی میں جنم لے سکے یا پھر موکھ شادی کو پرابت ہو شکے لیکن بھگوان کی بانی ہے مہاویر سوامی کی بانی ہے کہ دھرم جو ہے پنچم کال کے انت انت تک رہے گا انت تک چطروید سنگ رہیں گے تو یہ کیسے رہیں گے آچار شانتی ساگر جی مہارات جی سے بھی یہ پرس نے پوچھا گیا تھا تو سانتی ساگر جی مہارات جی نے بہت شندر سمادھان دیا تھا اور انہیں کہا کہ سراوک اور شادو جب تک ان دونوں کا آپس کا سمبند بنا رہے گا کیسے کہ سراوک شادو جو ہے ایک بار جو ہاتھ نیچے کرتے ہیں اور سراوک کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سراوک کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور شادو کا ہاتھ اس کے مستق پر ہوتا ہے تو یہ جب تک ہاتھ اوپر نیچے ہوتے رہیں گے تب تک کیا ہے یہ دھرم چلتا رہے گا پنچم کال کے انت انت تک چلتا رہے گا اور یہ بھگوان کی بارنی ہے کہ پنچم کال کے انت جب تک نرگنت گروں کا صدبہ رہے گا تو دھرم چلے گا نرگنت گروں کا ابھاو ہو جائے گا تو دھرم کا بھی ابھاو ہو جائے گا وہی تو ہوتا ہے گروہ نہیں ہوتے تو ابھاو اور گروہ ہے تو صدبہ اور یہ بھگوان کی بانی ہے کہ وہ انتک رہیں گے اور جب انتک رہیں گے اس کا مطلب دھرم بھی انتک رہے گا ہی رہے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو برطمان کے نرگنث گروں دیگمبر گروں کو نمشکار نہیں کرتے ہیں ان کے پاس آتے نہیں ہیں چرچہ نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دھرماتما مانتے ہیں بڑا جیانی مانتے ہیں وہ لوگ بھگوان کی بانی کا آنادر کرتے ہیں مِتھیا درشتی لوگ ہیں یہ لوگ مِتھیا درشتی لوگ ہیں جو جو ہیں گروں کو نہیں مانتے ہیں ساکھشا دیگمبر عوستہ کو نہیں مانتے ہیں برطمان میں جب پنچم کالم تک کے انتک سادو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب دھرم کا لوگ نہیں ہے نا انہی سادووں کے بارے میں تو بھگوان مہابید سومی نے دیکھا ہوگا کیول گیان میں جھلکا ہوگا کیا ان کے گیان میں یہ نہیں جھلکا کیا برطمان کے سادو جو ہیں دھرم سالہ میں رہیں گے اور کسی نباس ستھان پر رہیں گے مندروں میں رہیں گے کیا انہوں نے دیکھا دیکھا ہے تو دیکھا ہے تب ہی تو کہا کہ پنچم کال تک دھرم رہے گا انہی دھرماتماؤں سے رہے گا ان درگنت گروہوں سے رہے گا تو ایسے گروہوں کی بھکتی کیجئے ان کی ارادنا کیجئے ان کا سن رچھن کیجئے ان کا سمردن کیجئے ان سے دھرم سیکھئے تو دیکھنا ان کے دھرموں کو اپنے جیبن میں اتارتے جائیے نیام سے دھرم جو ہے پنچم کال تک جو ہے سلسار میں چلتا رہے گا نموستو اچھا شری میرے من میں یہ ایک یہ سنکہ ہے میں راجستان سے بیویک سبھی دھرموں کے جو پرسنل لاؤ ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے جین دھرم کا ایک پرسنل لاؤ ہونا چاہیے جس سے ہمارے دھرم کا سنڈکشن ہو سکے اور ہمارے دھرم کی آگے کیسے چل سکتا ہے اس کا تھوڑا سمجھان کیجئے نموستو اچھا شری پرسنل جین لاؤ بورڈ اس کے لیے بہت ہی ہمارے لیے جیبن میں اوشکتہ ہے اور اس کی اوشکتہ اس لیے ہے جس سے ہم اپنے دھرم کا سندھ اچھنوں سمردن کر سکے بیرشتہ چمپت رائزی نے بھی پرسنل جین لاؤ بورڈ ارتھا جین لاؤ کی ایک پستک لکھی تھی انہوں نے بہت کچھ اس میں سمیٹا تھا آچار گردے بیدیانن جی مونی راج جی نے بھی اس پستک کے بارے میں چرچہ کی تھی اور اس میں بہت سارے کام کیے تھے ہمارے ساستروں میں بہت سارے کانون لکھے گئے ہیں بیواہ سمبندھی اترادھکاری سمبندھی آدھی بہت سارے کانون دیئے گئے ہیں ان سب کا بہت سندھر طریق سنگرے کیا جائے اور اس کو جو ہے کانون کی کتابوں میں اس کو لائے جائے ہر دھرم کے اپنے لاؤں ہیں جس کے عوض میں ججزو ہے ججمنٹ کرتے ہیں ایسے ہی پرسنل لاؤں ہمارے بھی وہاں پر اس کو لاغو کر دیے جاتے ہیں تو جب یہ کسی پرکار کا ججمنٹ ہوگا تو ہمارے لاؤں کے باہر سے نہیں ہوگا اس لاؤں کو دیکھتے ہوئے ہی وہ ججمنٹ آدھی ہوگا اس کی لئے بہت بڑے دوانوں کو اسے بیٹھنا چاہیے بڑے بڑے بکیلوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے جین مکیلوں کو اور ایک بہت سندر پستک تیار کر کے اسے پاس کرائے جائے اور اسے پارلیمنٹ میں بھی پاس کرائے جائے اور اس کو اس میں کانون میں رکھا جائے کہ بھی یہ ہمارے سبتہ ہمارے سنسکار ہماری شنشکتی ہمارا شاہد ان سب کا سندچھن ہمارے اس کانون کے انسار ہونا چاہیے ہمارا پاریوارک جیون سادھو کا جیون ان سبھی کا جیون اس پرکار سے رہتا ہے ان کا سندچھنے سے ہوتا ہے وہ سارے کانون لگو ہونا چاہیے اس پرکار سے میں نشت چاہوں گا کہ جین پرسنل لاؤ بورڈ بننا چاہیے اور تیار کرنا چاہیے اس کاریگرم کے پرنیار جگتھے موسیقی موسیقی موسیقی